اب آخری ہمارے مہمان نات خان ان کا تعلق قصور سے ہے اور ایک نیا انداز رکھتے ہیں پڑھنے کا ان کو میں نے دعوت دی یہاں ان کو بلایا وہ یہاں تشریف لائے ہیں اب میں ان کو دعوت دے رہا ہوں آلہ ہے زافران سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی مدہ حبیب کی بریہ اللہ نے کی خود بیان آتی ہے اس قرآن سے خوشبو حضور کی صدیاں گزر گئی ہیں شبہ میراج کو پھیلی جو آسمان سے خوشبو حضور کی تشریف لاتے ہیں ملک کے عظیم نات خان مولانا حافظ محمد افتخار احمد صاحب قصوری میں ان سے ملتویس ہوں کہ وہ تشریف لائیں حافظ افتخار احمد صوری صاحب احمد اللہ و برکاتہ تو طلب بھئی آگے تشریف لیں آگے آجیں آج پہلی مرتبہ آپ حضورات کے سامنے حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں دعا گوں کہ اللہ رب العزت میرا پڑھنا اور آپ حضورات کا سماعت کرنا اپنی بارگاہیں آلیہ میں قبول فرمائے مجھ سے قبل ماشاءاللہ صدیق بڑھ صاحب اور حافظ ابو بکر خان صاحب اور دیگر حضورات نے اپنی حاضری پیش کی اللہ رب العزت ان کا پڑھنا قبول فرمائے تہے دل سے شکر گزار ہوں حضرت مولانا قاری آفتاب الرحمان رحمانی صاحب کا کہ ان کی پرخلوس اور محبت بھری دعوت کے ساتھ آپ حضورات کی خدمت میں حاضر ہوا اللہ رب العزت میرا پڑھنا اور آپ حضورات کا سماعت کرنا اپنی بارگاہیں آلیہ میں قبول فرمائے اور حضرت قاری صاحب شیر علی صاحب مرہوم رحمت اللہ علیہ اللہ رب العزت ان کی کامل بخشش فرمائے ان کو جوار رحمت اپنے جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آئیے احباب درود پاک سے درود پاک پڑھ لیجئے اللہ مسلح علیہ محمد وعالی محمد کا معصم بارسا آئیے حضرت قاری صاحب کا حکم ہے پنجابی کلام چند دیکھ پیش کرتا ہوں احباب سماعت کی جگہ رات شہر بہت ہی خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں آئیے پنجابی کا بڑا خوبصورت کلام سونا لال حلی مادا بلند آباسے کیے گا سبحان اللہ سونا لال حلی مادا 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 مکدہ یتیم آیا مکدہ یتیم آیا ہاں بڑھ کے بڑھ کے بڑھ کے بڑھ کے سونا لال حلی مادا سونا لال حلی مادا سونا لال حلی مادا سونا لال حلی مادا ورزوہا رخ سارے ختم نبوت والی رب نے سرت رکھی دستارے مٹھڑی بولی موشک پسینہ ورزوہا رخ سارے ختم نبوت والی رب نے سرت رکھی دستارے عرشت رب صدیاء عرشت رب صدیاء آجا 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 ہو یا میل کریمہ دا سونا لال حلیمہ دا سونا لال حلیمہ دا اور ہاتھ یہ دللا نصر حسینہ تو آہا پاک پشانی ورزوہا دا مکڑا تک کے چھپدہ چل نسمانی تلہ بھئی میرے آقا کا حسن دیکھئے گا میرے آقا کا حسن دیکھئے گا کہ چاند بھی شرما جاتا ہے تو شاعر اپنی محبت کا اظہار کیسے سنتا ہے احباب سماعت کیجئے گا ادرات شاعر کیا لکھتے ہیں ہاتھ یہ دللا نصر حسینہ پاہا پاک پشانی ورزوہا دا مکڑا تک کے چھپدہ چل نسمانی جیندے نامے اندر یہاں جیندے نامے اندر یہاں وکھرا 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 دیسے جوڑا ہے میمہ دا دیسے جوڑا ہے میمہ دا بولا سونا لال حلی مہ دا اور بلند آوازے سونا لال حلی مہ دا سونا لال حلی مہ دا سن شہزاد دی مرضی میرے خالق مالک اللہ حشر دی ہارے ہاتھ وچ دیوی اس محبوب دا پلہ سن شہزاد دی مرضی میرے خالق مالک اللہ حشر دی ہارے ہاتھ وچ دیوی اس محبوب دا پلہ جیندے باجنیوں ہاں جیندے باجنیوں ہاں بندہ 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 سونا لال حلی مہ دا سونا لال حلی مہ دا جگ دی ہر شے دل وچ رکھ دیں اممہ پیار او نادا بکریاں چھتی 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 چھر کے کرن دیدار او نادا کنہ سونا ہوئے گا بکریاں بھی جلدی جلدی کھا کر آ جاتی ہیں کہ حضور کا دیدار جتنا زیادہ ہو سکے کر لیں تو اب آپ شہر کیا لکھتے ہیں سنیے گزاد شہر کیا لکھتے ہیں جگ دی ہر شے دل وچ رکھ دیں اممہ پیار او نادا بکریاں چھتی 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 چھر کے کرن دیدار او نادا سکھیاں کین میں نوہا سکھیاں کین میں نوہا سونا 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 جڑا ویر غیشی مادا بولا سونا لال حلی مادا سونا لال حلی مادا سونا لال حلی مادا سونا لال حلی مادا آئے اردو کا اکلام پنجابی کا اکلام احباب سماد کیجئے گا بھئی تلہا رفیق صاحب تشریف لائے ہیں بڑی دور سے چونگی مرسیدو سے تو انہوں نے یہ کلام مجھے دیا تو حکم بھی کیا کہ پڑھنا ہے آپ نے تو احباب سماد کی جگہ رات شہر پہتی خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں کملی والے دے رہواتوں قربان میں کملی والے دے رہواتوں قربان میں سونا جد رو گیا دن چڑوں دا گیا کملی والے دے رہواتوں قربان میں کملی والے دے رہواتوں قربان میں سونا جد رو گیا دن چڑوں دا گیا اوہ دے رتبے نو بندے آتے من نائی سی اوہ دے رتبے نو بندے آتے من نائی سی اوہ تے پتھرانوں کل میں پڑا دا گیا اوہ دے رتبے نو بندے آتے من نائی سی اوہ دے رتبے نو بندے آتے من نائی سی اوہ تے پتھرانوں کل میں پڑا دا گیا کملی والے دے رہواتوں قربان میں سونا جد رو گیا دن چڑوں دا گیا حسن سوہنے دا چم کا پییا مار دا اوہ نو ڈر نارے آ حشر دی نارے دا حسن سوہنے دا چم کا پییا مار دا اوہ نو ڈر نارے آ حشر دی نارے دا اوہ نو ڈر نارے آ روپ حسن سوہنے دا چم کا پییا مار دا اوہ نو ڈر نارے آ حشر دی نارے دا اوہ نو ڈر نارے آ حشر دی نارے دا جیڑے نیڑے محمد دے آن دا گیا کملی والے دے رہواتوں قربان میں سونا جد رو گیا دن چڑوں دا گیا آئے غم لے کے مسرور ہوں دے گئے اپنے بیگانے منظور ہوں دے گئے درد دکھیاں دے سب دور ہوں دے گئے درد دکھیاں دے سب دور ہوں دے گئے کملی والے دے رہواتوں قربان میں سونا جد رو گیا دن چڑوں دا گیا اور اکہ کی قددی پہچانے بن دے گئے آئے کافر مسلمانے بن دے گئے اکہ کی قددی پہچانے بن دے گئے آئے کافر مسلمانے بن دے گئے سونا جد رو گیا دن چڑوں دا گیا لادا وارو گیا نو اراما گیا بن کے رحمد محمد دا ناما گیا جو وی قدمہ چے بن کے غلاما گیا جو وی قدمہ چے بن کے غلاما گیا آقا سب دی بگڑی بڑوں دا گیا کملی والے دے رہا تو قربان میں سونا جد رو گیا دن چڑوں دا آئیے شانی صحابہ کی طرف چلتے ہیں بڑا خوبصورت کلام احباب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سنیے کہ آپ شہر بہت خوبصورت انداز میں لیکھتے ہیں اس میں انشاءاللہ ایک صدا لگائیں گے سب صحابہ ستارے ہیں سن لو سب صحابہ ستارے ہیں سن لو ٹھیک ہے نا یہ جملہ آپ احباب نے میرے ساتھ بلند آواز سے اور محبت سے کہنا ہے تاکہ منکر جو ہے نا جو صحابہ کے نام پہ جلتے ہیں رج کے جلانا ہوں نا نو ٹھیک ہے تو احباب سمات کی ادرات شہر بہتی خوبصورت انداز میں لیکھتے ہیں سب صحابہ ستارے ہیں سن لو 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 میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات گئے میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات گئے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات گئے سب صحابہ ستارے ہیں سن لو سب صحابہ ستارے ہیں سن لو سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر ہیں یعنی کے سب کے مولا ابو بکر ہیں سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر ہیں یعنی کے سب کے مولا ابو بکر ہیں اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے سب صحابہ ستارے گئے سن لو سب صحابہ ستارے گئے سن لو آؤ کیسا سناؤں تمہیں غار کا یار کی گود میں تھا وہ سر یار کا صحابہ سے محبت رکھنے والوں ذرا بلندہ وان سے کہے گا سبحان اللہ آؤ کیسا سناؤں تمہیں غار کا یار کی گود میں تھا وہ سر یار کا یوں ہی چلتا رہا پیار کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا پیار کا سلسلہ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے سب صحابہ ستارے گئے سن لو سب صحابہ ستارے گئے سن لو دین احمد پہ جس نے یہ احسان کیا آکے دروازہ کعبے کا کھلوا دیا دین احمد پہ جس نے یہ احسان کیا آکے دروازہ کعبے کا کھلوا دیا وہ عمر گئے مراد حبیب خدا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے سب صحابہ ستارے گئے سن لو سب صحابہ ستارے گئے سن لو فرق یوں حق کو باطل میں کرتا رہا اس کے سائے سے شیطان ڈرتا رہا پھر لا کب اس کو فاروق اعظم ملا پھر لا کب اس کو فاروق اعظم ملا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے سب صحابہ ستارے گئے سن لو سب صحابہ ستارے گئے سن لو اس کلام کا بڑا ہی خوبصورت شعر اللہ حافظ شعر کیا لکھتے ہیں زندہ بھائی زندہ بھائی عرش والے بھی کرتے ہیں جس کا حیاء ہے وہ اس مانے داما دے خیر الورا عرش والے بھی کرتے ہیں جس کا حیاء ہے وہ اس مانے داما دے خیر الورا خود علی نے بھی مانا اسے مقتدہ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے سب صحابہ ستارے گئے سن لو سب صحابہ ستارے گھیں سن لو شان والا غیزینی میرا مرتضی شہر فاطمہ اور شیر خدا شان والا غیزینی میرا مرتضی شہر فاطمہ اور شیر خدا مصطفیٰ نے اسے اپنا بھائی کہا مصطفیٰ نے اسے اپنا بھائی کہا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات گئے سب صحابہ ستارے گھیں سن لو سب صحابہ ستارے گھیں سن لو زر بولو سب صحابہ ستارے گھیں سن لو سب صحابہ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں دو اشار اشار پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ جی کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کو بس یوں ہی سمجھ لیں کہ جو حلال کا نہیں ہے وہ صحابہ کی شان میں بھوکنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک نا تو احباب سنیے گھدرات شہر بہت خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں شہر نے کہا کہ یہ دنیا کیا جانے ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پوچھئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو احباب یہ باتیں میں اشار کی صورت میں کرتا ہوں سنیے گھدرات شہر کیا لکھتے ہیں نئی جاندہ زمان عظمت صدیق دی 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 پوچھو رسول پاکتوں قیمت صدیق دے پوچھو رسول پاکتوں عظمت صدیق دی سب کچھ نسار کیتا چھڑی سوئیوی نئی سب کچھ نسار کیتا چھڑی سوئیوی نئی اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی اور یہاں ماشاءاللہ سارے دیوانیں تشریف فرمائے صحابہ کے تو شاعر کہتا ہے کہ جن کے سامنے صحابہ کا ذکر کیا جائے صدیق کا ذکر کیا جائے ان کا چہرہ مر جا جاتا ہے تو احباب سنیے گا ادرات شاعر کیا لکھتے ہیں آتین میں وکھاما دشمل صدیق دے آتین میں وکھاما دشمل صدیق دے چہرے دا نور لے گئیں قدورت سے دیکھ دیں چہرے دا نور لے گئیں قدورت سے دیکھ دیں اور قدسی ویرشک دوستا کر دے تے ہونے گئیں قدسی ویرشک دوستا کر دے تے ہونے گئیں سنگت سے دیکھ دیں سنگت سے دیکھ دیں آخر میں چند اشار معروف کلام احباب سنیے گا حضرات شاعر بوتی خوبصورت انداز میں لیکھتے ہیں سنے کون قصہ درد دل میرا غم گسار چلا گیا حضر قاری صاحب آپ کی خصوصی توجہ اور حضرت قاری فضیلت الشیخ شیر علی مرہوم رحمت اللہ علیہ ان کے اہل خانہ توجہ کی حضرات شاعر کیا لیکھتے ہیں سنے کون قصہ درد دل میرا غم گسار چلا گیا جسے آشناوں کا پاس تھا وہ وفا شعار چلا گیا اور وہ ہی بزم ہے وہ ہی دوم ہے وہ ہی آشکوں کا حجوم ہے وہ ہی بزم ہے وہ ہی دوم ہے وہ ہی آشکوں کا حجوم ہے ہے کمی تو بس میرے پیر کی ہے کمی تو بس میرے شیر کی جو تہے مزار چلا گیا ہے کمی تو بس میرے شیر کی جو تہے مزار چلا گیا جسے میں سنا تا تھا دل دے دے وہ جو پوچھتا تا غمیں دوروں جسے میں سنا تا تھا دل دے دے وہ جو پوچھتا تا غمیں دوروں وہ غمیں دوروں وہ غدانواز بچھر گیا وہ عطا شعار چلا گیا اسلام اسلام مجلے یا حضور کے گھرانے کے حوالہ سے ایک کلام ہے بڑا خوبصورت احباب سمات کی جہدرات شہریں بہت ہی خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں بڑا ہی خوبصورت کلام دو ایک دو شعر میں پڑھتا ہوں اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلا مہمان کو دعوت دیں گے احباب سنی جہدرات شہریں کیا لکھتے ہیں زہرا رسول دی بیٹیئے آئے شاہ سیدیک دی بیٹیئے زہرا رسول دی بیٹیئے آئے شاہ سیدیک دی بیٹیئے اے شجرا ہک کو گھر دائے جس گل تو منکر سڑ دائے جس گل بولیے گا جس گل تو منکر سڑ دائے جس گل تو منکر سڑ دائے زہرا رسول دی بیٹیئے اے شاہ سیدیک دی بیٹیئے اے شجرا ہک کو گھر دائے جس گل تو منکر سڑ دائے بولیے گا جس گل تو منکر سڑ دائے جس گل تو منکر سڑ دائے پہلے کل مصدیق نے پڑے آئے پھر لڑ محبوب دہ پڑے آئے پہلے کل مصدیق نے پڑے آئے پھر لڑ محبوب دہ پڑے آئے جس گل تو منکر سڑ دائے جس گل تو منکر سڑ دائے اور آتے ننڈی ساما میں آقا دیا دیا دا زینب زہرا کل سوم بی بی پاک رکھیں یادا کچھ لوگ ہیں اب ہی حالیہ دینوں میں ایک ویڈیو بھی دیکھی تلہا بھائی انہوں نے دلیل کے ساتھ بات کی کہ حضور کے ایک بیٹی ہے لیکن ہم بتاتے ہیں آپ کو جو اصل حضور کے دیوانے ہیں اہلِ بیت سے محبت رکھنے والے ہیں سنیے اگر آپ شہر کیا لکھتے ہیں آتے ننڈی ساما میں آقا دیا دیا دا زینب زہرا کل سوم بی بی پاک رکھیں یادا آتے ننڈی ساما میں آقا دیا دیا دا زینب زہرا کل سوم بی بی پاک رکھیں یادا اے دھیا ہن رسول دیا نالے بھیڑا ہن بطول دیا ارشاد چھوی سرکار دائے جس گلتوں منکر سڑ دائے ارشاد چھوی سرکار دائے جس گلتوں منکر سڑ دائے اے درد نشانیے امہ آئی شا لوگو حسنین دنانیے جندہ نالے کے دل ٹھر دائے اور سنی آل دھبر دائے جندہ نالے کے دل ٹھر دائے اور سنی آل دھبر دائے اے شجرہ ہک کو گھر دائے جس گلتوں منکر سڑ دائے اے حضرت حمزادہ سونا جو بتی جائے میرے پاک محمد دی پہلی بیوی ختی جائے اے حضرت حمزادہ سونا جو بتی جائے میرے پاک محمد دی پہلی بیوی ختی جائے اے رتبہ جتنا خطی جادا تو من آئے شا نووی اتنا اے رولہ سارا زردائے جس گلتوں منکر سڑ دائے زہرا رسول دی بیٹی اے شاہ سیدی کی دی بیٹی اے شجرہ ہکو گھر دائے جس گلتوں منکر سڑ دائے ماشاءاللہ بہت ہی ایمان تازہ کیا ہے حافظ افتخار حمد کسوری صاحب نے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اور مزید برکتیں عطاق فرمائے ان کی آواز میں ان کے انداز میں اللہ تعالیٰ اور وسطیں عطاق فرمائے ماشاءاللہ